لیکن اس سے پہلے میں ذرا لاہور میں رئیس انساری صاحب جو ہمارے بیورو چیف ہے ان سے پوچھنا چاہوں گا رئیس صاحب آپ نے ٹائم دیا یہ بتائیں کہ یہ جو آج پاور شو کیا گورنر ہاؤس کے باہر تحریک انصاف نے تو آپ کے خیال میں کوئی یہ بڑا پاور شو تھا یا چند سو یا چند ہزار لوگ تھے دیکھیں میر صاحب یہ جو آج گورنر ہاؤس کے سامنے پی ٹی اے کے لوگ آئے تھے یہ پاور شو تو کوئی نہیں تھا نہ ہم نے وہاں کھڑا ہو کر دیکھا بھی ہے کہ وہ صرف چند سو لوگ تھے اور ان چند سو لوگ میں ڈاکٹر یاسمی راشد تھی اماد اذر تھے ہمائیوں اختر تھے محمود رشید تھے اس کے علاوہ نہ کوئی صوبائی قیادت تھی وہاں نہ کوئی سینٹر کی قیادت تھی نہ شفقت محمود تھے تو یہ چند سو تھے اگر گنتی کی بھی کہا جائے بہت زوت لگا گیا تو سات آٹھ سو لوگ تھے تو یہ ان کے پاور شو نہیں تھا لیکن ان کا یہ مقصد تھا کہ جو ڈی نوٹی فائی کرنے کے بارے میں کہا گیا مسلم لگ نون کی جانب سے اور کل را کل سے اب تک مشاورتی جاری ہے یہ اس کو روکنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک احتجاج کیا ہو سکتا ہے کہ اس احتجاج کے اناؤنس کے بعد نون لگ رکی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ کوئی ڈی نوٹی فائی کرنے کے لیے بارے میں اعلان کر دیں لیکن جو آپ نے بات کی کہ جو سپیکر کی رولنگ ہے سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ بہت اہم سمجھی جاتی ہے سپیکر نے یہ رولنگ دی کہ کیوں کہ اجلاس جاری ہے آپ دوسری طرف دیکھیں کہ چودہ جون سے اجلاس جاری ہے ڈس کنیکٹی نہیں ہوا ملتوی کر دیتے ہیں اور انہوں نے شاید اسی چیز کے لیے کہ اجلاس پہ اجلاس کی ریکوزیشن گوانر نہیں کر سکتا گوانر اجلاس بلا تو سکتا ہے لیکن اجلاس کو ختم نہیں کر سکتا اجلاس جاری ہے اجلاس پہ دوسرا اجلاس بلایا نہیں جا سکتا تو اسی چیز جو ڈی نوٹی فائی کرنے کی بات کی گئی اس کو ڈی نوٹی فائی جو روکنے کی بات کی شاید یہ اتجاج کیا گیا ہوں لیکن یہ کوئی پاور شو دو تھا نہیں نہ وہ امران کا کوئی خطاب سنایا گیا اوڈیو میں کوئی سن رہے ہوں گے تو یہ چھوٹا ایک اجلاس تھا